نبی نے اپنے گھر پہ جھنڈا لگایا ہو نبی نے اپنی بیویوں کے گھروں پہ جھنڈا لگایا ہو میرے نبی کے صحابہ نے یہ عمل کیا ہو ایک حدیث آپ کو اجازت ہے جو چاہے کریں لیکن ہم پابند ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں پر بارہ جھال رہیں یا کم از کم بارہ بلب لگائیں اور اپنے محلوں میں بھی خوب چراغہ کریں یہ چراغہ نبی کے کس صحابہ اپنے گھر پر بارہ جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم بارہ بلبوں سے نیز اپنی بس ست اور محلے میں بھی بارہ دن تک خوب چراغہ کی اگر یہ چراغہ کرنا باعثِ عجر و ثواب ہے اگر یہ چراغہ کرنا اگر یہ خوشی کا یہ طریقہ اللہ کے نبی کی شریعت میں ہے تو اللہ کا واسطہ ہے دلیل ہمیں بھی دے دو سارے علاقے کو سبس سبس جھنڈوں ننے ننے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے فضا میں بارہ میٹر یا حسبِ صداد پرچم لہرائیے بارہ دن تک مساجد میں اجتماعات مقرر کیجئے سارے علاجے کو سبس سبس پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے بڑے شہر میں ہر علاقہ ہی مشاورت کا نگران قصبے والے قصبے میں بارہ دن تک ہوتانا مختلف مساجد میں عظیم الشان کیا نبی کے صحابہ نے کیے ایک ہی سوال نبی کے صحابہ وہ عظیم جماعت جو میرے نبی کے حکموں کو قبول کرتے ہوئے پھیلاتے ہوئے مر جانا سعادت سمجھتے تھے میرے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا تھا مشرقین کی بستی میں جاؤ ان کو پیغامِ توحید دے کر آؤ وہ بستی کے چوک میں پہنچے تھے چوڑاہے میں کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی نبی کا پیغام دیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ یہ نغمہ ان کو سنایا تھا ایک مشرق نے پیچھے سے آ کر نیزہ کا وار کیا تھا اس صحابی کی چھاتی سے وہ نیزہ باہر نکل آیا اور صحابی کی زبان سے جملہ نکلا فضو برب کعبہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ارے جو مر جانا عطاعتِ رسول میں کامیابی جانتے تھے کبھی انہوں نے بھی بارہ بارہ میٹر کے جھنڈے لگائے بلم لگائے اجتماعات مقرر کیے مسجد رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم رب الاول کے چاند نظر آنے سے لے کر بارہ رب الاول تک یہ بارہ دن اجتماعات نبی کے صحابہ نے کیے اس میں محفلِ ملاد قیام ہوا گیا رب الاول کی شام کو یا بارمی کی شب کو استقبالِ عید ملاد کی نیت سے غسل کیجئے ربی عنبور شریف کی شام کو ورنہ بارمی شم کو استقبالِ عیدِ ملاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیت سے غسل کیجئے ہو سکے عید کا غسل کرنا سننے سے ثابت ہے یا نہیں عید کا غسل جمعہ کا غسل یہ تعلیم ہمیں کس نے دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید اور جمعہ کے غسل کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے مولانا ایک حدیث ہمیں دے دو جس میں نبی نے فرمایا ہو عید ملاد کی رات کو یا صوبہ کو گیارمی کی شام کو یا بارمی کی شب کو غسل کرو بنیت استقبال عید ملاد النبی کوئی ایک حدیث ایک حدیث زیادہ نہیں ایک حدیث کا سوال نہیں ارے نبی سے حدیث نہیں دے سکتے میرے نبی کے کسی صحابی ایک صحابی کا عمل ہی پیچھنا ہو ہو سکے تو ان اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی مئیت سے سفید لباس عمامہ سبز ٹوپی کتھئی رنگ کی چادر جیب کا رمال ہاتھ کی گھڑی قلم چپل اتر کی اتر کی شیشی یہ ساری چیزیں اپنے استعمال کی نئی خریدیے اور اسلامی بہنیں بھی اپنی استعمال کی چیزوں کو نیا خریدیے سفید لباس امامہ سربن ٹوپی کچھئی چادر نسوا جیب کا رمال چپل تصویح پتر کی شیشی ہاتھ کی گھڑی قلم کافلہ پیڑ مغیر مغیر اپنے استعمال کے ہر چیز ممکنہ صورت میں نئی لیجئے اسلامی بہنے بھی اپنی ضرورت کی جو جو ارشی ممکن ہو وہ نئی لیجئے عید پہ حدیث میں حکم ہے نا نیا لباس پہنو کسی کے پاس نیا نہ ہو تو وہ کم از کم صاف سترہ دھلاوہ لباس پہنے عیدوں پہ عیدوں پہ لباس لیا پہننا دو عیدوں کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے سر آنکھوں پہ ہے مانتے ہیں لیکن یہ عید ملاد کے لیے نیا لباس اور سار استعمال کی چیزیں نئی خریدنے کی کوئی ایک حدیث تو مولانا سنا دے ہمیں بارمی شب اجتماع میں گزار کر باوقت صبح صادق اپنے ہاتھ میں سبز سبز پرچم اٹھائیں دروت و سلام کے ہار لیے اشکبار آنکھوں سے صبح بہارہ کا استقبال کریں بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کریں اور سارا دن عید کی مبارک بات پیش کرتے رہیں اور عید ملتے رہیں بارمی شب اجتماع میں ملاد میں گزار کر باوقت صبح صادق اپنے آجوں میں سبز سبز پرچم اٹھائیں دروت و سلام کے ہار لیے اشکبار آنکھوں سے صبح بہارہ کا استقبال کیجئے بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے اور سارا دن عید کی مبارک بات پیش کرتے اور عید ملتے رہیے عید ملنے کا طریقہ ہمیں رسول اللہ نے سکھایا یا نہیں سکھایا عید پر دعائیں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی تقبل اللہ منہ و منک یہ عید ملنے کی دعا ہے یا نہیں عید پر دوسرے کو دعا دینے کی اب سوچئے جو نبی ان دو مسلمانوں کی دو عیدوں پر ہمیں تعلیم دے رہے یہ تعلیم یہ تعلیم اللہ کے نبی کی کس حدیث میں ہے یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں ہے عید ملات النبی تو عیدوں کی عید ہے آج تو ہے عید عیدہ عید ملات النبی مرحبہ بولو مرحبہ بولو جھوم کر بولو مرحبہ بولو عید ملات النبی تو عید ملات النبی موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا الیاس قادری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر یومِ ولادت مناتے رہے آپ بھی روزہ رکھ کر سبز پرچے مٹھا کر جلوسِ میلاد میں شریک ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے رہے آپ نے فرمایا اس دن مجھے نبوت مینی اس دن میں پیدا ہوا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس دن اعمال اللہ کے دربار میں جو میرات اور پیر کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمل اللہ کے دربار میں ہوں تو میں روزے سے ہوں اچھا آپ کی یہ بات مال لیں کہ نبی نے روزہ رکھ کر اپنی ولادت کا جشن منایا تو نبی تو ہر سنوار ہر پیر کو مناتے تھے آپ سر بار بیور کو کیوں مناتے ہیں ہر پیر کو کیوں نہیں مناتے اگر نبی نے پیر کے دن روزہ رکھ کر ولادت کا کشن منایا تو وہ نبی جو جشن مناتے ہوئے روزہ رکھ سکتے تھے جلوس نہیں نکال سکتے تھے چراغہ نہیں کر سکتے تھے جھنڈیہ نہیں لگ سکتی تھی اگر یہ نبی کریم نے سارا عمل کیا جو آج اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے تو اللہ کے لیے ہمیں بھی اس حدیث کا نام بتا دو کہتے ہیں جشن عید ملاد منانے کے لیے نیت کریں اب نیت کیا ہے کہتے ہیں کوئی بھی ثواب کا کام کرنا ہو تو اس کے لیے نیت کرنا شرط ہے اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث بھی یہی ہے انما العمال بن نیات کہ سارے عملوں کا دورمدار نیت